میں کہ اللہ صدقہ نے دیا تو شفاہ دے اللہ دورکان نماز پڑھی تو کام بنا دی منی اسرائیل کے تین آدمیوں کا واپعہ حدیث میں بدل آئے تینوں غار میں پس دے تو تینوں نے اللہ کے سامنے سبب کو پیش کیا یا عمل کو پیش کیا تینوں نے اللہ کے سامنے عمل کو پیش کیا اے اللہ میں نے یہ عمل کیا تھا میرے ماں باپ کی خدمت کرتا تھا روزانہ بغیر ماں باپ کو تجھ بلائے اپنے درمالوں کو کچھ کھانے کا نظم نہیں کرتا تھا اگر یہ تیری غذا کے لیے روائے تو تو غار کا موں کھول دے اس وقت وہ سبب کے ضرورت مند تھے وہ چاہتے تو کہتے ہیں کہ برش میں کو بیش دے غار کا موں ہٹا دے لیکن وہوں نے سبب کو نہیں مانا اللہ سے دعاوں میں عمل کو پیش کیا دعاوں میں عمل کو پیش کر کے اللہ سے مانگیں گے اللہ عمل کے ذریعے سے حالات کو بنائیں گے اور وہ ہم کو دیکھ لیں جب دعا میں سبب کو پیش کریں گے اور اللہ کو پکاریں گے کام تو اللہ ہی بنائے گا لیکن کام بننے کے بعد سبب سے یقین مضبوط ہوگا عمل کا یقین کمزور ہوگا حالانکہ خواہ دی گئی تھی عمل کے یقین کو مضبوط بنانے کے لیے سبب کے یقین کو کمزور کریں اسباب کا جتنا غلبہ ہوگا دعاوں میں کتنا ہی ہم مغلوب کریں اسباب جتنے غالب رہے گے دل و دماغ پر دعاوں میں کتنے ہی اقنا سے یقین کے بارے میں ہم مغلوب ہوگا اس کے لیے حضر کو ہمیں اقنا سے ہونے کو اپنے دل اور زبان سے اس قدر کہنا ہے کہ اللہ اپنی عزت نے یہ محنت اس دور میں چلائی اس دور میں حضر نے ہمیں زندہ رکھا ہے ایک اللہ نے انعام کر دی اگر محمد کے شروع ہونے سے پہلے ہم دنیا میں آتے پتہ نہیں ہماری ہدایت کا کیا ہوتا ہمیں اطلال اس زمانے میں کہ محنت اللہ چلا رہا ہے کام تو اللہ سے ہو رہا ہے کام کسی سے نہیں ہو رہا ہے اور اسے سب حضر اللہ نے فرمایا کرتے تھے اگر ساتھی یوں سمجھے کہ کام فلا ساتھی سے ہو رہا ہے اللہ اس کو اٹھا دیتے ہیں اور اگر ساتھی خود یوں سمجھے کہ کام مجھ سے ہو رہا ہے اللہ اس کو ہٹا دیتے ہیں کام کسی سے نہیں ہو رہا ہے کام تو ایک اکھیلے اللہ سے ہو رہا ہے ہم کو اللہ نے کام دیا ہے زندگی کو بصول کرنے کے لیے زندگی کو گزارنے کے لیے بڑا یہ ایسا پہ ہمت اللہ آ رہے ہیں کہ اللہ نے ذریعہ منایا ہے اس صدی میں کام کے لیے کھڑے ہوئے تو کیسے جزتے ہیں داری کسی کی دعوت کسی کے بول سے متاثر نہیں ہوتا وہاں ہے کہ ایسا پہ ہمت اللہ آلے کو ڈاکٹر زاگر حسین صاحب جو اندرستان کے پریسیڈنٹ تھے وہ لے جائے کرتے تھے جامیاں میلیاں ڈلی کی یونیورسی ایک مردمہ وہاں ہے کہ ایسا پہ ہمت اللہ آلے سٹوڈنٹس میں تلامہ میں بات کرتے ہیں بات کرنے کے بعد جب تشکیل کی تو ایک افریقہ کا طالبیں کھنا ہوا اور کہنے لگا کہ تمہارے پاس دماغ ہے تم دیوانے تو نہیں ہو کہ تم تین دن کے لیے کہہ رہے ہو ایسا مین تھی وقت میں کہ میں اس کام سے ہمارے پاس کوئی ہم کو مہدہ مل رہا نہ ہم کو مال مل رہا نہ ہم کو منظر مل رہا کچھ ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا پھر تم اس بیتار کام کے لیے تین دن کیا ہو ہم سے تین دن مات رہے ہو اور علیہ السلام رحمت اللہ علیہ کو بھرے مجمعے میں اس طالبیں انہیں ایسا چھوڑا کہا اور علیہ السلام رحمت اللہ علیہ تو امت والے تھے بڑا زبا بڑا بڑا متاثر ہوئے بغیر اس سے بہنے لگے ٹھیک ہے تم یہ بتاؤ جب ہماری جماعتیں تمہارے پاس آئیں گی تم ان کا ساتھ دو گے یا نہیں تو اس نے بھرے مجمعے میں مذہب کے طور پر ہستے ہوئے کہا کہ دیوانے کو دیکھو دلی میں اس کی سننے والا کوئی نہیں ہے اور کہہ رہا ہے کہ افریقہ میں اگر آئیں گے تو ساتھ دیں گے ہاں ہوں اگر آئیں گے تو ساتھ دیں یہ ہو گیا وقت گزر گیا محسوس صاحب احمد اللہ لے کر زمانہ آیا جماعتوں کی تشکیل ہونے لگی پیرون ایک تشکیل ہوئی جماعت کی افریقہ ہندوستان کی جماعت افریقہ پہنچی وہاں پتہ جبا کی ایک مسلمان صاحب گورنر ہے ان سے ملاقات کے لیے جماعت کے ساتھیوں نے وقت لیا تین منٹ کا وقت دیا گیا ان کے پیرے سے وقت لیا تین منٹ کا وقت ملا وقت سے پہلے آنا پڑے گا بیٹھنا پڑے گا وقت ہوتے ہی اندر جانا پڑے گا پھر جیسے ہی وقت ختم ہو گئے وہاں آجا وقت سے پہلے ساتھی گئے پہنچے جب اندر گئے وقت آنے پر سلام ہوا تعارف ہوا تو اس نے پوچھا کہ تم کون ہو کہاں سے آئے ہو تو ان لوگوں نے تعارف کرایا جیسے ہی مانے کے حضاب رحمت اللہ علیہ کا نام سنے وہ چیز ہمارے میں کہنے لگا ہائے ہائے دیوانے کا خواب سچ ہو گیا دیوانے کا خواب سچ ہو گیا میں نے اسے دیوانہ کہا تھا لیکن اللہ نے اس کی فکر اور اس کے جذبے پہ اس کے کام کو عالم کرنے کا موقع یہ کام کو بزرگو حمدوں کی بلندی سے چلے گا یہ کام کو عالم کی فکر کو لے کے چلے سے چلے گا اور اسے صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کرتے تھے ہم نے عالم بھر کی نیت کر رکھی ہے اس لیے فیصلوں کے ہونے میں دیر لگ رہی ہے اگر ہم صرف بل کی نیت کرتے تو فیصلے کب نبی کے ہو گئے عالم بھر کی نیت سے کام کو کرنا ہے کہ اللہ نے ساری امت کا ہمیں ذمہ دار پر آیا ہے یہ کام کیا ہے اللہ رب العزت کا عارف اللہ کی تعریف یہ دو کام صحابہ کیا یہ دو کام صحابہ کیا کرتے تھے اللہ کا تعریف اللہ کی تعریف صحابہ کا مشغلہ تھا رتیجے میں صحابہ کا ایمان اور یقین اس درجے کا بن گیا تھا کہ دنیا کی کوئی چیز صحابہ کے دل پر حصر نہیں کوئی چیز سے صحابہ متاثر نہیں ہوتے تھے اس لیے کہ ان کا یقین بنا ہوا تھا ہر چیز نفع پہنچانے میں نقصان کے پہنچانے میں ایک اکیل اللہ کی مہتا ہے اللہ کی عظمت جب تک دل میں نہیں آئے گی اس وقت تک اس کی اطاعت نہیں ہو سکتی اور اللہ کی اطاعت ہوگی تو پھر اسی کا نام بندگی ہے اللہ کی عظمت دلوں میں کیسے آئے گی وہ دعوت کے راستے سے جتنا اللہ کے ہونے کو بولا جائے گا اتنا اللہ سے ہونے کا یقین دلوں میں آتا جائے گا اسی لیے فرمایا جیسے گاڑی کو روڈ پر چلنے کے لیے پیٹرول کی ضرورت ہے اسی طرح زندگی میں اعمال کے آنے کے لیے یقین کی طاقت کی ضرورت ہے جتنا یقین کی طاقت ہوگی اتنا ہی زندگی میں عمل ہوگیا جتنا یقین کی طاقت مغلوب ہوگی اتنا ہی زندگی عمل سے خالی ہوگی جتنا یقین کی طاقت خالی ہوگی اتنا ہی زندگی اعمال سے بھری ہوگی اللہ کے غیب کو صحابہ کیا سکھتے ہیں چونٹی بھی مغلوب ہے جبری بھی مغلوب ہے زرہ بھی مغلوب ہے پہاڑ بھی مغلوب ہے دنکا بھی مغلوب ہے ایٹم بم بھی مغلوب ہے یہ سب مفا کے دینے میں مقصان کے دینے میں ایک اکیلے اللہ کے محتاج ہے اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا اللہ تعالی سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتے یہ زبان نہیں دل کے لیے دلوں کے اندر کتنے پت آج ہم نے بنا رکھے ہیں دل کے اندر یقین کاروبار کا دل کے اندر یقین دکان کا کھیتی باڑی کا چیزوں کا سال چیزوں کا یقین دل میں رہ گیا اسی کے ساتھ میں نماز میں کھڑ رہا ہوں اسی کے ساتھ میں اللہ کا تواف کر رہا ہوں ایک عورت ہے نکاح سے پہلے یقین ہے باپ پالتا ہے نکاح کے بعد یقین ہے شوہر پالتا ہے بڑا پہ میں یقین ہے بیٹا پالے گا تین دن اتر پہ لے کے جیئے رہی ہے بدلائے کے پھر آماد میں اثر کیسے آئے میں اپنے زندگی کا جائدہ لے لوں تو کتنے خود میندی کے اندر نہیں بیٹھنے ہوئے ہیں جسم کو پاک رکھنے کی فکر ہے کپڑے کو پاک کرنے کی فکر ہے دل کو پاک کرنے کی فکر ہے دل کو اللہ کے حیر سے پاک کرنا ہے اللہ سے ہوگا اللہ کے حیر سے کچھ دی ہوگا یہ صحابہ کا یقین بنا ہوگا جس کے نسیجے میں صحابہ اللہ کے حیر سے رائی کے دائم کے برابر متاثر نہیں ہوگا اللہ کا آئے نفع دیتے میں بھی رقصان دینے میں بھی اللہ کے حکم کا مرکاج ہے حضرت عمر حضی اللہ عنہ کے خلافت کا زبادہ چل رہا ہے آتش کا دیرے سے آنے بکن رہی ہے لاوہ نکل رہا ہے مدینے کی طرف دوڑے تیز تیز آ رہا ہے لوگ آنے کے کہتے لگے امیر المرمینین لاوہ نکل رہا ہے آنے بکن رہی ہے مدینے کی صرف آ رہی ہے حضرت عمر پہ سامنے چار صحابی تھے ایک تمیمتاری بدی اللہ عنہ تھے فرمانا تمیمتاری دکھو آپ کو بجاؤ تمیمتاری بدی اللہ عنہ نے کہا امیر المرمینین تمیمتاری میں کہا تھا فرمانا تم میں طاقت نہیں ہے اللہ تم سے بجائے تھا لکھائے بلال نقاری میں ملقات میں تمیمتاری بدی اللہ عنہ نکل ہے ورام کی طرف ایسے تک کے دیسے چرواہ بکریوں کی طرف تکتا ہے اور آپ کو ایسے ہاںchanی Manufactoricہ جیسے چروہا اپنی بکریوں پہاکتا ہے آگے پیچھے ہیں آگے پیچھے ہیں دوڑے جا رہے ہیں اور آگے کے پیچھے ہکتی جا رہے ہیں یہاں تک کہ جہاں سے نہیں تھی وہی میں دفت کر لے یہ کس نے یقین بنایا تھا اللہ نے کیسے بنایا تھا لہنے کیوں نے اللہ کی قرآن کو بولے گے اللہ کی قرآن کو سنے گے اللہ کا یقین دی رہا ہے بات کرے جس کی وہ ہے رب کا اینات